السلام علیکم بی ویز ٹراما سیویر تم بین کیسے جیئیں کی آنے والی اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زیانی زارہ کے وجہ سے بہت انسیکیور ہوتی ہیں اسی لئے وہ ساتھ سے سوال کرتی ہے کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا مجھ سے پھر ساتھ بھی کہہ دیتا ہے کہ وہ میری دوست ہے اور اس کی احمد اپنی جگہ ہے اور تمہاری احمد اپنی جگہ ہے لیکن زیانی زارہ کی وجہ سے بہت انسیکیور ہوتی ہے اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ ساتھ زارہ سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے اور دوسری طرف شائستہ کو بھی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی میں زیانی اور ساتھ کے درمیان کوئی مسئلہ چل رہا ہے اور ادنان تو اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا اور کہتا ہے کہ بھی مزا آئے گا کیونکہ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ساتھ اور زیانی کے لڑائی ہوتی رہے اور ساتھ بھی یہ بات جان چکا ہے کہ ادنان اس سے خوش ہو رہا ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ وہ ایک گھٹیا انسان ہے اور زیانی بھی یہ بات جانتی ہے کہ وہ اس کے اور ساتھ کے لڑائی سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس لئے زیانی کو بھی وہ بلکل بھی پسند نہیں ہے اور دوسری طرف زارہ جس کے سسرال والے اس کے ہنیمون کے لئے نہیں مان رہے اس نے اور ادیل نے یہ پلان کیا کہ وہ ہنیمون کے لئے جائیں گے لیکن جب وہ اپنی ساتھ سے بات کرتے ہیں تو وہ بلکل بھی اجازت نہیں دیتی اور صاف صاف کہہ دیتی ہیں اس خیال کو بھی اپنی دل سے نکال دو کیونکہ ایسا کسی صورت نہیں ہوگا زارہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور زارہ ادیل سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ادیل مجھے بس یہی پریشان ہوتی ہیں کہ یہ سب ہمیں جدہ نہ کر دیں پھر ادیل بھی کہتا ہے کہ ایسا کسی صورت نہیں ہوگا میں اور تم کسی صورت جدہ نہیں ہو سکتے موت کے علاوہ کوئی ہمیں جدہ نہیں کر سکتا پھر زارہ ایموشنل ہو جاتی ہیں اور پھر دانیال کو چپ کروا دیتی ہے